اسلام علیکم میں ہوں حسام الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ویزیبل سائنس آج ہم ڈسکس کریں گے پرل آگزیزومز یہ آرگنیلیز ہیں ان کی ایٹمالوجی کیا ہے نام کی وجہ کیا ہے ہم نیکس دیکھیں گے یہ سمال ویزیکلز ہیں یعنی تھیلی نمہ سٹرکچر ہوتے ہیں سنگل میمبرین باؤنڈ آرگنیلیز ہوتے ہیں ان کو اکسیڈیٹیو آرگنیلی کہتے ہیں یہ بڑا اہم ایم سی کیو یاد رکھئے گا کیوں اکسیڈیٹیو کہتے ہیں کیونکہ یہ الگوہل کو اکسیڈائز کرتے ہیں اور ہائیڈروجن پار اکسائیڈ بناتے ہیں اور ہائیڈروجن پار اکسائیڈ بننے ہی کی وجہ سے ہم پار اکسائیڈ پر اکسیزوم substرین کہتے ہیں یہ انڈو میمبرینیز سسٹم کا حصہ نہیں ہے دیکھیں انڈو میمبرین سسٹم ہم کہتے ہیں راف اینڈو پلازمک رائٹی کولم گالجی اپریٹس اور پھر اس سے بننے والے لائزو سوم ویزیکل اور ویکیول وغیرہ پلس یہ باہر والی جو پلازما ممبرین ہے سیل ممبرین ہے ان سب کو ہم انڈو ممبرین سسٹم کہتے ہیں کیوں ان سب کی اوریجینیشن سیم ہے یعنی یہی انڈو پلازمی کریٹی کولم سے ویزیکل نکل کے یہاں پہ آتی ہیں پروسیسنگ ہوتی ہے یہی سے ویزیکل بڈی ڈوف ہوکے لائزو سوم بناتی ہیں وہی پھر سیل ممبرین کا حصہ بھی بناتی ہیں یعنی بعض دفعہ ایگزو سائٹوسیس کی وجہ سے سیل ممبرین کم ہو جاتی ہے تو اس کو ریپیئر بھی یہی سے ویزیکل نکل کے کرتی ہیں وہی پھر اندر والی ویکیولز اور انڈو سوم بغیرہ بناتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں انڈو ممبرین سسٹم لیکن یہ پروسیزوم انڈو ممبرین سسٹم کا حصہ نہیں ہے یہ کیا کرتے ہیں ایمپورٹس پروٹین پرائیمری فروم دا سائٹوسول دیکھیں یہاں پہ دو لائنیں وہ ڈیفرنٹ لوکیشن پہ لکھی ہیں لیکن میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ایک لائن لکھی ہوئی ہے اوریجینیٹ فروم دا گولجی کمپلیکس بٹ سمالر دن لائزو سوم یعنی آپ کے یہ گولجی کمپلیکس سے نکلتی ہیں تو آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ گولجی کمپلیکس سے جو آرگنیلز نکلتی ہیں جیسے کہ لائزو سوم وغیرہ یہ تو پھر انڈو ممبرین سسٹم کا حصہ ہونا چاہیے لیکن یہ اینڈو ممبرین کا حصہ بھی سسٹم کا حصہ بھی نہیں ہے اور گولجی کمپلیکس سے اوریجینیٹ بھی ہو رہی ہے دیکھیں بات سمجھئے گا کافی دیر تک ان کے بارے میں یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ الیدہ سے سیل میں موجود ہوتی ہیں اور سیل فرپلیکیٹنگ کر کے مزید لائزو سوم مزید جو ہیں پروزوم بنتے ہیں یعنی گولجی کمپلیکس سے نہیں نکلتے ہیں لیکن ریسنٹ سٹڈی سے یہ پتا کہ یہ بنتی تو گولجی کمپلیکس سے ہی ہے لیکن مچور فارم میں نہیں بنتی لیکن وہ یعنی وہ یوزیبل فارم میں نہیں ریلیز ہوتی اسی وجہ سے لگایا اوریجینیٹ نوٹ فارم بنتی گولجی کمپلیکس سے ہی ہے لیکن وہ مچور نہیں ہوتی اور ان کی جو مچوریشن ہے وہ ڈیفرنٹ پوائنٹ آف یوز ہوتی ہے کیونکہ باقی جو انڈو ممبرین سسٹم کا حصہ ہوتی ہے نا لائزو سوم بغیرہ تو وہ گولجی اپریٹر سے مچور اور فنکشنل فارم میں نکلتے ہیں تو یہ نکل گولجی اپریٹر سے رہی ہیں لیکن اس میں جو موجود انزائمز ہیں ان کا اوریجین گولجی اپریٹر یا راف انڈو پلاسمک ریٹی کولم نہیں ہے گولجی اپریٹر سے نکل رہی ہیں لیکن امپورٹس پروٹین پرائیمرلی فروم دا سائٹو سول ان کے اندر جو پروٹین ہیں یعنی ان کے جو انزائمز ہیں وہ وہاں سے نہیں آ رہے وہ کہاں سے لے رہے ہیں سائٹو سول سے یا ان کا اوریجین کم از کم آپ کہنے انڈو میبرین سسٹم کا کوئی آرگینلی نہیں ہے بلکہ اندر اندر والے جو انزائمز ہیں جو اندر والے پروٹینز ہیں وہ کسی اور سورس سے آ رہی ہیں جیسا کہ سائٹو سول اوکے جی یعنی ان کا شیپ اور سائز ڈپینڈ کرتا ہے سیل کی ضرورت کیا ہے جیسا کہ یعنی ایسے سیلز جنہیں انہیں الکوہلک بریکڈاؤن کرنی ہوتی ہے ان سیلز کے اندر ان کے انکریز ان نمبر یعنی ان کا سائز بھی بڑا ہوگا اور تدار بھی زیادہ ہوگی پھر یہ بھی اہم ایم سی کیو ہے کہ یہ جو پروگزیزوم اور گلائیوگزیزوم ہیں ان دونوں کو ہم مایکرو باڈیز کہتے ہیں یہ یاد رکھے گا سیمیلر ٹو لائزو سوم یعنی یہ جو پروگزیزوم ہے یہ لائزو سوم ہی کی طرح ہیں سنگل میمبرینیس ہے پروگزیزوم کے فنکشن کی بات کریں تو کنٹین اکسیڈیو انزائیمز اس میں اکسیڈیو انزائیمز ہوتے ہیں جیسا کہ پروگزیز کیٹالیز پلائیکولیک ایسیڈ اکسیڈیز اب یہ جو آرگینیلیز ہیں لیور میں زیادہ ہوتے ہیں کیوں زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ لیور انوالوڈ ان دا فرمیشن اینڈ ڈی کمپوزیشن او ہائیڈروجن پر اکسائیڈ یعنی لیور یہ ہائیڈروجن پر اکسائیڈ کو بناتا بھی ہے اور اس کو ڈی کمپوز بھی کرتا ہے کیسے پلائی ای رول ان دی ٹوکسیفیکیشن او آف الکوہل یعنی پروگزیوم ہم الکوہل کو بریگ ڈون کرتے ہیں کیسے الکوہل اکسیڈائز انٹو ہائیڈروجن پر اکسائیڈ بائی پر اکسیڈیز یعنی پروگزیزوم کے اندر یہ جو پر اکسیڈیز انزائیم ہے وہ الکوہل کو اکسیڈائز کرتا ہے ہائیڈروجن پر اکسائیڈ کے اندر اسی وجہ سے اس کو ہم اکسیڈیٹیب اورگینیلی بھی کہتے ہیں باقی یہ سٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہے باہر یہ وہی لیپڈ بائی لے رہا ہے جس میں یہ ییرو کلر کے اندر ہیڈ ہے اور اندر ٹیر ہے اندر باقی اس کا جو پلازمہ ہے اور یہ اندر کرسٹلائن کور ہے باز افرہ ہوتا ہے یعنی کیٹالیز انزائیم پھر ہائیڈروجن پر اکسائیڈ کو بھی وارٹر اور ہائیڈروجن میں توڑ دیتا ہے اب دو انزائیم پروکسیڈیز اور کیٹالیز کا فنکشن تو ہم نے دیکھ لیا یہ تیسرا انزائیم گلائکولی کے ساتھ اکسیڈیز کا کیا فنکشن ہے ان پلانٹ سیلز انوالو اندر فوٹو ریسپیریشن یعنی کودوں میں خاص قسم کی ریسپیریشن ہوتی ہے جس کو فوٹو ریسپیریشن کہتے ہیں روشنوں کی موجودگی کی وجہ سے ہوتی ہے اس کے اندر یہ تیسری قسم کے انزائیم انروال ہوتے ہیں وہاں پہ کیا کرتے ہیں کنورس گلائکولیٹ انٹو گلائسین یوزنگ گلائکولی کیسر اکسیڈیز یعنی یہ انزائیم گلائکولیٹ کو گلائسین میں کنورٹ کرتے ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں گلائیوکزیزوم کی یاد رکھی گیا یہ جو ڈائیگرام میں آپ کو گلائیوکزیزوم نظر آ رہے ہیں یہ ایکچلی پر اوکزیزوم ہی ہے لیکن یہ پر اوکزیزوم کی سپیشلائز فارم ہے تو آپ کہیں گے سپیشلائز پر اوکزیزوم کو ہم کیا کہتے ہیں گلائیوکزیوم found only at the seedling stage in the oil seed plants یہ صرف seedling seedling کہتے ہیں بیچ جو ننہ پودہ نکلتا ہے اس کو ہم seedling کہتے ہیں تو ایسے seed جس کے اندر آئیل ہوتا ہے ان کے اندر یہ گلائیوکزیزوم ہوتے ہیں کیوں contain enzymes specific for the plant lipid metabolism کیونکہ جو آئیل ہے اس میں lipids ہے نا تو اس lipid کو metabolize کرنے کے لیے یہ گلائیوکزیزوم کے پاس enzymes ہوتے ہیں not found in the animal cell animal cell میں نہیں ہوگا کیونکہ animal cell میں تو اس کی requirement ہی نہیں ہے convert stored fatty acid to carbohydrate during seedling germination یعنی جب seed germinate کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس جو lipid جو fatty acid store ہوتا ہے اس کو کاربوہیڈریٹ میں convert کرتا ہے اور ہمیں پتا ہے پھر کاربوہیڈریٹ کو respiration میں استعمال کر کے ATP بنایا جاتا ہے کیسے کیا جاتا ہے یہ ایک cycle ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں glioxylate cycle اس cycle کو carry out کرنے والے enzymes دراصل glioxylate cycle کے پاس ہوتے ہیں یہ کون سا cycle آجاتے کیا ہے glioxylate cycle وہ cycle ہے جس نے fatty acids کو کاربوہیڈریٹس میں بدلنا ہوتا ہے کیونکہ کاربوہیڈریٹس سے ہی seedling respiration کر سکے گی اور اس cycle کو چلانے والے enzymes glioxylate cycle are located in the glioxylate جیسے کہ ہم بتا چکے ہیں تو یہ تھا آج کا لیکچر امید آپ کو سمجھائی ہوگی فیڈبیک ضرور دیئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس لیکچر کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ